ہماری شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے پر میں بدقسمت اسے ایک بچہ بھی نہیں دے پائی روز لوگوں کے دانے سنتی رہتی تھی تو ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پریز وہ ایک اور شادی کر لے پر وہ میری یہ بات بلکل نہیں مان رہا تھا میں نے اسے اپنی قسم دی پہلے تو وہ بہت رویا اور پھر وہ میری بات مان گیا ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے تھے اور پھر شادی کا وقت آ گیا میں نے اسے تیار کیا دلہاں بنایا اور سب سے زیادہ خوش بھی میں ہی نظر آ رہی تھی اس کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر سمین پر بیٹھی رہی تھی میں زندگی میں پہلی دفعہ وہ رات مجھے بہت لمبی لگی اور وہ رات بہت دیر تک رہی بہت ہی زیادہ درد اور عزیت میں تھی پر میری آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں آیا تھا جب صبح ہوئی تو میں نے دلن کو تیار کیا والی میں کے لیے میرا شہر بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے بھی بہت خوش ہی ہو رہی تھی شادی کو پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا اور اس ایک مہینے کے دوران ہماری کبھی بھی بات نہیں ہوئی وہ بس اپنی زندگی میں بہت مصروف رہنے لگا تھا میں تھوڑی سی بیمار رہنے لگی تو میرا شہر مجھے میرے ماں باپ کی گھر چھوڑ آیا کہ کچھ دن تم یہاں رہ لو میں تمہیں کچھ دن بعد واپس لینے آ جاؤں گا آج پورے دو سال پیت گئے لیکن وہ مجھے کبھی لینے نہیں آیا میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اور ان دو سالوں کے دوران میں نے بھی اسے کبھی نہیں کہا کہ مجھے آ کر یہاں سے لے جاؤ مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی تھی تب میں اسے دیکھنا جانا بھی چاہتی تھی پر شاہد وہ سب مجھے بھول گئے تھے آج بھی مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے کہ کاش وہ مجھے لینے آ جائے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آج بھی اس سے بے شمار محپت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی موسیقی